گوڈ مارننگ فرینڈز ویلکم کو دیسی یورپین یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ازباکستان کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کی جائے میری تمام دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام تار انفرمیشن آپ تاکہ بہت جائیں جا سکے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ازباکستان سینٹرل ایشیا میں واقع ایک بہت ہی حبصورت کنٹری ہے جس کے بارڈرز کرگستان افغانستان اور ترکمانستان کے ساتھ اٹیج ہیں تو دوستو آپ چلتے ہیں ازباکستان کے لیے ریکوائرڈ جو ڈاکمنٹس ہوتے ہیں ان کے طرف سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ازباکستان کے ویزا کے لیے ہمیں بینک سٹیڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی دوستو ازباکستان کے ویزا کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہوتی ہے لیٹر آف انویٹیشن لیٹر آف انویٹیشن آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں دوستو جب میں نے ازباکستان کا ویزا ریس ایڈلی اپلائی کیا تھا تو میں نے ازباکستان کا لیٹر آف انویٹیشن ایک بہت ہی مشہور ویب سائٹ ہے کاروانستان وہاں سے حاصل کیا تھا اب چلتے ہیں دوستو جو ویب سائٹ ہے کاروانستان اس کے اوپر اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوزبکستان کا لیٹر آف انوٹیشن کس طرح اپلائی کرتے ہیں دوستو آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں جب مجرد ریس اینڈلی اوزبکستان کا ویزا ایشیو ہوا تھا تو دوستو اس ویب سائٹ سے میں نے لیٹر آف انوٹیشن حاصل کیا تھا اور ویزا پیسٹ کروایا تھا دوستو لیٹر آف انوٹیشن دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو ٹورسٹ ویزا کے لیے لیٹر آف انوٹیشن ہوتا ہے اور ایک بزنس ویزا کے لیے لیٹر آف انوٹیشن ہوتا ہے ٹورسٹ ویزا جو ہوتا ہے وہ تیس دن کا ہوتا ہے اور جو بزنس ویزا ہوتا ہے وہ تری منس کے لیے سکس منس کے لیے اور ایک سال کے لیے ہوتا ہے دوستو جو تیس دن کے لیے ویزا ہوتا ہے اس کے لیے جو آپ کو لیٹر آف انوٹیشن ملتا ہے وہ سکسٹی فائف ڈالرز کا ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کو بزنس ویزا کے لیے آپ جو اپلائی کرتے ہیں جو تین ماہ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں لیٹر آف انوٹیشن اس کی فیز چار سو ڈالرز ہے تو دوستو آپ وہ کس طرح اپلائی کرتے ہیں وہ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو آپ کے سامنے ہے بوکنگ فارم جو لیٹر آف انوٹیشن کے لیے ہم نے فیل کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے ویزا ٹائپ جو ہے سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے ٹوریسٹ ویزا اور اس کے بعد ہم نے ویزا سٹار ڈیٹر لکھنی ہوتی ہے اس کے بعد نمبر اف انٹریز تو یہاں پر سنگل انٹریز سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے اور نمبر اف פیپل جہاں پر نمبر اف پیپل لکھنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیم لکھنا ہوتا ہے نیم لکھنے کے بعد نیشنیلٹی اور ایمیل ڈریس لکھنے کے بعد آپ نے ایگری کر دین آتا ہے تو جب آپ گیٹ ویزا سپورٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایمیل آجاتی ہے دوستو جب آپ بوکنگ فارم جو ہے وہ فیل کر لیتے ہیں تو آپ کو اس ٹائپ کی ایک ایمیل آجاتی ہے اس پر ڈاکمنٹس کی چیک لسٹ ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہے سکین آف فیور پاسپورٹ آپ نے پاسپورٹ کی سکین کافی جہاں ان کو بیجنی ہوتی ہے اس کے بعد لیٹر فرام ورک اور یونیورسٹی یہ اس کی بھی آپ نے سکین کافی ان کو بیجنی ہوتی ہے اور نمبر تین پر دوستو آتا ہے ہوم اڈریس آپ نے اپنا ہوم اڈریس بھی ان کو بیجنا ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے ٹیل فون نمبر اور یہ ساری جو آپ نیچے ریکوائرمنٹس لکھی ہوتی ہیں یہ جب آپ ان کو سینڈ کریں گے تو دوستو سات سے دس دن کے بعد آپ کا لیٹر آف انیوٹیشن ایشو ہو جاتا ہے تو دوستو جب آپ کا لیٹر آف انیوٹیشن ایشو ہو جاتا ہے تو آپ اپنا لیٹر آف انیوٹیشن پاسپورٹ دو پیکس اور ٹکٹ کی ریزرویشن لے کر اس بکستان امبیسی اسلامہ باچے لے جانا ہوتا ہے دوستو ٹورسٹ ویزا جو کہ تیس دن کا ہوتا ہے اس کی امبیسی فیس جو ہوتی ہے وہ ففٹی فائف ڈالرز ہوتی ہے جب آپ اپنا پاسپورٹ اور یہ تمام ڈاکومنٹس اور امبیسی فیس جمع کروا دیتے ہیں تو دوستو امبیسی تقریباً دو سے تین گینٹو کے دل میان آپ کا ویزا ایشو کر کے پاسپورٹ آپ کو واپس کر دیتی ہے دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس فور واشنگ